اسلام علیکم دوستے میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستے گزاری شمیرے چینل کو لائک کمیٹر سبسکرائب کریں جماعت کی فرضیت اور اہمیت قرآن مجید میں مندر جزہل آیا سے جماعت کی فرضیت اور اہمیت کا بخوبی اندادہ ہو جاتا ہے قول باری طالع ہے نماز قائم کرو زقادت دیا کرو اور رکو کیا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ اگمارو مفسر قرآن اپنی تفسیر میں ورقا مراقعین کی تفسیر کرتے ہو فرماتے ہیں اس جگہ اروعقین کے لفظ سے نماز کو جماعت سے ادا کرنے کو حکم دیا گیا ہے یہ حکم کس درجہ کے اس میں علماء فقہ کا اختلاف ہے ایک جماعت صحابہ و تعبین صحابہ رضی اللہ عنہم و تعبین رحم اللہ و فقہ امت کی جماعت کو واجب کرا دیتی ہے اور اس کے چھوڑنے کو گناہ بعض صحابہ اکرام تو اس نماز ہی کو جائز کرا نہیں دیتے جو بلا عزت شریع بدون جماعت پڑی جائے یعنی جماعت سے الگ پڑی جائے یہ آیت ظاہری حفاظ کے اتباسد ان حضات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائے ہیں ایک مفسر قرآن اس کی یو تفسیر فرماتے ہیں آیت ورکو ماروحقین کے لفظ مہا سے معیت اور جمعیت کے ساتھ اور کٹھا ہونا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے قرآن کیمت تعویل کرنے والوں کو جنہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول وعاقیم اس صلاح سے نماز کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے تو ماروحقین فرما کا حکم دیا کہ جماعت میں حاضر ہو کر نماز ادا کرو جماعت میں حاضر ہونا بعض اہل عیم کے نزدیک سنت مقتبی حصے ہیں جو شک تک جماعت کے عادت بنائے وہ سزا کا مستحق ہے اور بعض علمک نزد جماعت فرض آل کفایہ ہیں یعنی واجب اور جن کے نزدیک سنت مقتب ہے وہ بھی قریب پر موجوب ہے اسی وجہ سے ان کے نزدیک بھی تک جماعت کے وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا خصوصاً ایسے صور میں جب مسجد ویران رہے اس کے علاوہ چند روایات حدیث سے بھی باجمات کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے ایک حدیث میں یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز سے مسجد میں ہی جائز ہیں اسی سے زمین حدیث بھی منکول ہے کہ نمجدہ صحابی حافظ ابن مقتوم رضی اللہ عنہ نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم حضر ہو کے اعصے کیا کہ میں سب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے اور لے جائے آیا بکی کرے اسی لئے اگر آپ سے اجازت دے تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اجازت دے دی مگر وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ اعظان کے بعد تمہارے گھر پہنچتی ہے انہوں نے اس کے اعظان کے واسطے میں سنتا ہوں آپ سے نمبر میں پھر آپ کو مسجد میں آنا چاہیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعظان سننے کے بعد معذور آدمی کو بھی مسجد آنا چاہیے معذور کی نماز گھر پہ پڑھنے سے ادا تو ہو جائے گی مگر جماعت کا ثابت نہیں ملے گا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعظان کے واسطے میں سننا قابل قبول عذر ہے سننے کے بعد یہ عذر باقی نہیں رہتا بارش، سخت آندی، شدید بھوک، قدائے حاجت، بیمار اور دشمن خوف وغیرہ ایسے عذرات ہیں جنہیں جماعت میں ادم شمولیت کے لئے تسلیم کیا گیا ہے اس حدیث سے جماعت میں شمولیت کی فرض این کہنے والوں نے فرض این پر استلال کیا ہے اور سننے کے موقع کہنے والوں نے اس حدیث کی تحقیل مزید پر محمول کیا ہے دونوں کے لئے اپنے اپنے نظری کی روئیے روح سے گنجائش موجود ہے نماز با جماعت کے ہمیں زیال میں دیگے حدیث سے مزید اجاور ہو جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرویہ کرن نبی کریم سے سنفرمائے جو شک ازان سننے اور پھر نماز جماعت میں شامل نہ ہو تو اس کی نماز نہیں اللہ یہ کہ کوئی عذر مانے ہو احکام قرآن میں ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کہ نماز با جماعت کی فرضیت کا توضیح کرتے ہیں کول باری تعالی ہے اور ہر عبادات میں اپنا رکھ ٹھیک رکھ حضرت ابو بکر جسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حیسائی سے دو باتیں بیان کی گئی ہیں اولیے کہ قبلے کی طرف اس طرح رکھ ٹھیک کرنا کہ اس کی سمت رکھ ہٹا ہوا نہ ہو دوم یہ کہ مزید میں جا کے نماز ادا کرنا یہ بات مزید میں جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کے دعے کی وجوب پر دلالت کرتی ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت کے نماز کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والوں کے لئے وعید کی روایتیں منقول ہیں فقہ الامت حضرت عبداللہ بن مصور حضرت ان سے فرمایا جو شایئے چاہتا ہے کہ کل محشم میں اللہ تعالی سے مسلمان ہونے کے عالمیلت اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کو ادا کرنے کی پرندیس چکا کرے جہاں ازان دی جاتی ہیں یعنی مزید کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے کے لئے کچھ ہدایات کے طریقے بتلایا ہے ان پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدایہ میں سے ہے اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی جیسے گئے جماعت سے الگ رہنے والے اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا تو تم اپنے نبی سے سنت کو چھوڑ بیٹھے ہوگے اور اگر تم نے اپنے نبی سے سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے حضور اکم سے نے جماعت کے بارے میں اشارت فرمایا ہے کہ کوئی کریہ اور کوئی دہات یعنی کوئی شہر اور کوئی دہات جس کے اندر تین مسلمان موجود اس پر جماعت کی نماز نہ ہوئی تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس حدیث کے روشنی میں شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جماعت سنت موجود ہے جس کی طاقت کرنے سے آدمی ملامت کا حددار بن جاتا ہے کیونکہ جماعت دین اسلام کے ایک اہم شعار ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق طرف میں جزاق اللہ